تو اسلام علیکم کیسے ہیں میرے کیوٹسے ویورز آئی ہوپ آپ سب بہت زیادہ اچھے ہوں گے آپ اچھے ہیں تو میں بھی بہت زیادہ اچھ ہوں اور ایک روکویسٹ کھانا چاہتی ہوں پلیز چینل کو سسکرائب کر دیں اور فیڈیو کو لائک کر دیں آپ لوگ سٹوری سنتے ہیں بٹ کنجوسی بہت کرتے ہیں سٹوری سنتے ہیں اور بٹ سسکرائب اور لائک بلکل نہیں کرتے ہیں پلیز تھوہ سا سپورٹ اور کر دیجئے سپورٹ کر چکے ہیں آپ لوگ جو فرینڈ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف انجلی اور مسکان کے پریویس بارٹ میں جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا ہی تھا ہماری جو انجلی ہوتی ہے وہ سب کچھ ہماری مسکان کو بول دیتی ہے اور دونوں اپنی اپنی گاریوں میں جا کے پیر چاہتے ہیں اور ہماری انجلی اور مسکان دونوں کے مند میں یہی چل رہا ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا تھا اور ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ دونوں بس ایسے ہی منمی سویتی سویتی گھر میں پہنچ جاتی ہیں اب آگے ہماری مسکان ویش روم سے باہر آتی ہے آکے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور جیسے ہی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو وہ خود کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور جیسے ہی وہ خود کو دیکھتی ہے تو اس کو آئینے میں اس کی جگہ پہ انجلی دیکھتی ہے وہی انجلی جو چھٹے کے ٹائم پہ اس کو باتیں بول رہی ہوتی ہے ہماری مسکان کو صاف صاف آئینے میں ہماری انجلی کا پیس دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایسے ہی اس کی باتیں ہی ہاتھ آ رہی ہوتی ہیں کچھ ٹائم تک تو بس ہماری جو مسکان ہوتی ہے وہ آئینے کے سامنے ہی کھڑی ہوتی ہے اور ایسے ہی آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے اور باہر مازی نے ٹینی ٹیبل پر کھانا لگا چکی ہوتی ہیں اور وہ آواز دیتی دیتی آئی ہوتی ہیں مسکان بیٹا کہاں پر ہے تو جیسے ہی مسکان میڈم اپنی مازی ماں کی آواز سنتی ہے تو وہ ہوش میں آتی ہے اور بولتی ہے ہاں 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 مازی ماں کیا ہوا پھر اس کی جو مازی ماں ہیں وہ بولتی ہے بیٹا آجا تو کیا کری کھانا تھنڈا ہو رہا ہے پھر جو مسکان ہوتی ہے بولتی ہے ہاں ہاں مازی بس دو منٹ میں آئی پھر جو ہماری مسکان ہوتی ہے وہ آئینے میں دیکھتی ہے اور ایک سمائل کرتی ہے مجھ سے کیا ہو رہے اسے بلکہ جو مسکان وہ روم سے باہر جاتے ہیں اور مسکان کے فیس پہ بہتی کیوٹی سمائل ہوتی ہیں وہ معزی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور آج ہماری مسکان بہت خوش ہوتی ہیں اور جو معزی ہوتی وہ مسکان کو نوٹس کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ مسکان جیسے جیسے معزی سے بات کرتی ہے وہ ویسے ویسے سمائل کرتی ہیں پھر جو معزی ہوتی وہ مسکران کو دیکھ کے وہ بھی خوش ہو جاتی ہیں اور من میں بولتی ہے بھگوان بس میری بیٹی کو اسی طرح خوش رکھنا کیونکہ میں چاہتی ہوں میری بیٹی ہمیشہ ایسے ہی مسکراتی رہے اور ایسے ہی ماسی من میں بول رہی ہوتی ہیں ہماری مسکران کو دیکھ کے اور ایسے ہی تھوڑی دیر میں ان کا کھانا بھی ہو چکا ہوتا ہے پھر جو ماسی اور انجے ایسوری مسکران ہوتی ہیں وہ دونوں روز کی طرح ٹی وی لونچ میں جاتی ہیں وہاں پہ بھیر چاہتی ہیں اور جو مسکران ہوتی ہیں وہ ماسی کو دیکھتی ہیں اور بولتی ہیں ماسی آپ ٹھیک ہونا پھر جو ماسی ہوتی ہیں وہ مسکران کی طرف سمائل کرتی بولتی ہیں ہاں میرا بیٹا میں ٹھیک ہو مجھے کیا ہونا ہے پھر جو مسکران ہوتی ہیں وہ ماسی کے پاس آتی ہیں اور ماسی کو حق کر لیتی ہیں اور ماسی بھی مسکران کو حق کر لیتی ہیں کیونکہ ماسی نے اپنی اس کی سگی ماں سے بھی زیادہ مسکران کو پیار دیا ہوتا ہے اور ایسے ہی یہ دونوں حق کر کے بیٹے ہی ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی دروازے پہ دول بیل بچتی ہیں اور جیسے ہی دول بیل بچتی ہیں تو وہاں پہ ایک کام کرنے والی ہوتی ہے پچھا دیئے دروازہ کھولتی ہیں اور ہماری انجلی سوڑی مسکران اور اس کے ماسی ایسے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی دونوں کی نظر دروازے پہ پڑے اس انسان پہ جا دی ہے تو دونوں ایک دن سے کھڑی ہو جاتی ہیں اور جیسے ہی کھڑی ہوتی ہے ہماری جو مسکران ہوتی ہے وہ بھاگتی بھاگتی جا دی ہے جی ہاں آپ لوگ نے بلکل صحیح گیس کیا آج ہماری مسکران کی ممی آئی ہوتی ہے مسکران سے ملنے کے لیے جی ہاں مسکران کی ممی آئی ہوتی ہے مسکران اپنی ممی کو دیکھ کے پاک کیا ان کے پاس آتی ہے اور اپنی ممی کے گھلے لگ جاتی ہے اور مسکران کی جو ممی ہوتی ہے وہ بھی اپنی بیٹی کو حق کر دی ہے اور وہ بھی بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ خوشی کی جگہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے اونچا اونچا رونے لگ جاتی ہے اور جیسے ہی وہ اتنے اونچ سور سور سے روتی ہے تو مسکران پیچھے ہوتی ہے اور اپنی ممی کے آنسوں پوچھتی ہے اور بلتے ہیں کیا ہو گیا ممی آپ رو کیوں رہے چلو اندرہاں وہ اپنی ممی کو ہاتھ بھگڑ دی ہے اور صوفے پہ بٹھا دی ہے ہماری مسکران سمجھ چکی ہوتی ہے کہ اس کی ممی کیوں رو رہی ہیں آج کتنی ٹائم کے بعد مسکران نے اپنی ممی کو دیکھا ہوتا ہے اور اس کی جو ممی ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے ہوتی ہے اور اپنی بیٹی کو دیکھے ہماری جو مسکران کی ممی ہوتی ہے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور ہماری جو مسکران کی ماں سے ہوتی ہیں وہ بھی اپنی بہن سے ملتی ہے اور وہ بھی بہت خوش ہو جاتی ہیں اور جو مسکران ہوتی ہے وہ اپنی ممی کی طرف دیکھتی ہے اور بولتی ہیں ممی آپ آپ یہاں پہ کیسے اور پاپا پاپا کو پتا چلے تو پھر جو اس کی ممی ہوتی ہیں وہ ایک گہری سانس لیتی ہے اور بولتی ہیں بیٹا تیرے پاپا کو پتا چلتا ہے تو چلے تیرا باپ کسی کام سے ایک ہفتے کے لیے باہر گیا ہے اور ایک ہفتے سے پہلے وہ نہیں آئے گا تو میں سوچا ہے چھوڑو وہ گیا ہے اپنے کام پہ اور میں جا کے اپنی بیٹی کے پاس کچھ دہم رہ پاؤں اس کو دیکھ پاؤں اس کو اسے پیار کر پاؤں یہ سن کے ہماری جو مسکران ہوتی ہے وہ بھی بہت خوش ہو جاتی ہے وہ بھی اپنی ممی کو حق کر لیتی ہے اور ایسے ہی یہ سب لوگ ایک دوسرے کو حق کر کے پیٹے ہوتے ہیں پھر جو ہماری مسکران کی ماں سے ماں ہوتی ہے وہ بولتے ہیں چلو چلو بہت باتیں ہوں گئی کچھ کھا لیتے ہیں تم بھی تھکی ہوئی آئی ہوگی نہیں تو ایسا فریش ہو جو پھر جو ہماری مسکران کی ممی ہوتی ہیں وہ ایسے ہی کھڑی ہو جاتی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ وہ کہاں پہ جائیں پھر جو ہماری مسکران ہوتی ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور بولتی ہے ممی آپ ماں سے والے روم میں جاؤ آج ہم سب ہم تینوں لوگ ماں سے کے روم میں ہی سوئیں گے پھر جو ہماری مسکران کی ممی ہوتی ہے وہ اپنی سسٹر کے روم میں چلے جاتے ہیں فریشن آف ہونے کے لیے اور ہماری جو مسکران اور ماں سے ہوتی ہیں دونوں باہر پیٹی ہوتی ہیں اور جو مسکران ہوتی ہے وہ بھی بہت کچھ ہوتی ہے اور ہماری مسکان کی ماں سے بھی بہت 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 خوش ہوتے ہیں اور جو ہماری مسکان ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ماں سے کیا میں ہمیں کے لئے کچھ کوکنگ کروں جس پہ مسکان کی ماں سے بولتے ہیں بیٹا ابھی تو ٹائم نہیں ہے ایسا کریے رات کو ہم لوگ اس کے لئے بہت سپیشل زیادہ کھانا بنائیں گی ٹھیک ہے رہا ملکہ جس پہ جو ہماری مسکان ہوتے ہیں وہ اپنی ماں سے خوہ کر لیتے ہیں جس پہ مسکان کی ماں سے بہت تعریف کر لی دیکھتے نہیں مہا بھی آگئی چلو جال ساتھ ملکے کھانا کھاتے ہیں ایسا بلکہ یہ تینوں لوگ پھر سے جاتے ہیں دائنگ ریبل پر بیر جاتے ہیں اور ساتھ میں پاتے کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہماری مسکان کی ممی ہوتی ہیں وہ پہلے ایک نیوالا مسکان کو کھلا ہاتی ہیں اور ایک نیوالا اپنی بہن کو اور یہ تینوں لوگ ایک دوسرے کو ویسے ہی کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں جو انجلے ہوتی ہیں اس کو بہت زیادہ بھیچے نہیں ہو رہی ہوتی ہیں جب سے وہ مسکان سے واپس آئی ہوتے ہیں اس نے اب تک کھانا بھی نہیں گایا ہوتا ہے وہ اپنا فون مطلب نکال دیا اور چیک کر رہے ہوتے ہیں میرا مند کر رہے ہیں مسکان سے بھات کروں لیکن میں اس سے کیسے بات کروں اس کو نمبر بھی نہیں ہے میرے پاس ہماری انجلے کو بہت طرف ہوتے ہیں مسکان سے بات کرنے کے لئے اس کے پاس تو بڑی نہیں ہوتا ہے مسکان کا اور پھر جو ہماری انجلے ہوتی ہے وہ روم میں بیٹی ہوتی ہے اس کی ممیں آج آتی ہیں اور بولتی ہیں بیٹا کیا ہو گیا تو کھانا نہیں کھا رہی ہے جس پہ انجلے بولتی ہے وہ بات میں کھا لوگی ابھی مجھے بوک نہیں ہے سو گائز دیکھتے ہیں کہ اگلے بات میں کیا ہوتا ہے کیا ہماری انجلے کو بھی ہماری مسکان سے پیار ہوگا کیا یہ دونوں ایک دوسرے کی فیلنگز کو سمجھ پائیں گے کی نہیں یہ تو ہم دیکھیں گے اگلے بات میں اوکے بائی بائی اور پلیز 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 چینل کو سسکرائب کر دے آپ لوگ چینل سسکرائب نہیں کرتے ہیں سٹوری سنتے ہیں لائک بھی نہیں کرتے ہیں پلیز ٹرکویسٹ ایک ایل سسکرائب اور لائک بھی ضرور کیا کریں چلتے ہیں کل کے بات میں